میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل پیش کرنے کی متعلق روایت سننے سے کرتے ہیں مولا مشکل کو شاعلی جل مرتضا کررم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا فمستقبلہ جبلن ولا شدرن الا وہو یکون السلام علی کا یا رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج جس حدیث مبارکہ کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی حدیث کے راوی نبی پاک صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دس سال تک نبی پاک صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر رہے ان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات وہ بھی عرض کرتا چلو ایک مرتبہ ان کی امی جان سرکار دوالم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں بخاری شریف میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا سرکار کی بارگاہ میں آکر عرض کرتی ہیں آقا انس آپ کے خادم ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کر دیں نبی پاک صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی اللہم اکثرت مالہوں وولدہ اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت دے اور ان کی اولاد میں بھی برکت دے سرکار کی بات تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کشب ہے تو رات ہو کے رہی دعا کی قبولیت کس طرح ظاہر ہوتی حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان کے باغات سال میں دو دو مرتبہ پھل دیا کر دے بقیہ لوگوں کے باغات میں ایک ایک مرتبہ پھل لگتا حضرتِ انس کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل لگتا اور خود حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جو اپنی اولاد تھی اس کی تعداد شارحینِ حدیث نے جو ذکر فرمائی وہ ایک سو بیس بچے ہیں حضرتِ انس کی اپنی اولاد اور ان ایک سو بیس میں سے ایک سو اٹھارہ یہ بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُدِعَ فِي قَبْرِ وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُ اَنَّهُ لَيَسْمَعُ كَرَ عَنْ عَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهِ فَيُقَالُ لَهُ اُنظُرُ إِلَى مَكَعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَكَعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْقَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَكُولُ مَا يَكُولُ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُدْرَبُ بِمَطَارِكَ مِنْ حَدِيدِ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں قبر میں آنے والے مردوں کے احوال کو بیان سامایا کیسی پیاری نگاہ سرکار کی منو مٹی کے نیچے مردے کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں اور یہ مردہ جو آیا اندر کے احوال کیا ہوں گے کون کون سے فرشتے آئیں گے کیا کریں گے سوالات کس طرح کے ہوں گے کس مردے کے جوابات کیا ہوں گے اس کے بعد کے معاملات کیا ہوں گے بتفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کسی نے کہا نا نیچی نظریں کل کی خبریں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادا جو بیان کی جاتی ہے سرکار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والے نہیں تھے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ باکمال جھکی رہتی تھیں نیچی نظریں ہوتی تھیں لیکن خبریں کل کی ہوتی تھیں نیچی نظریں کل کی خبریں یہاں اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو بیان فرمایا آئیے توجہ کے ساتھ اسے سنیے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بھی سمجھیے اور جن چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے سرکار فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے مردے کی سماعت بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر بھی باہر والے چلنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے جب یہ لوگ آ جاتے ہیں اتاہو ملاکان دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اسے بیٹھاتے ہیں وہ فرشتے آ کر اس مردے کو بیٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال شروع ہوتے ہیں ویسے تو بتفصیل بعض حدیث میں سوال ذکر کیے گئے اور تین طرح کے سوال بیان ہوئے مر رب کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تکون فی حاضر رجل سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا رہا یہ تین طرح کے سوالات بھی حدیث میں بیان کیے گئے لیکن اس حدیث مبارکہ میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے آخری سوال ما کنت تکون فی حاضر رجل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتا رہا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو یہ آنے والا مومن ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں جب وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گا سرکار کی پہچان کتنی عظیم و شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کی برکت سے اسے جنت عطا کر دی جائے گا اسے کہا جائے گا یہ سامنے ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو جب وہ دیکھے گا تو دوزخ میں اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ اسے دکھایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو نے تیرے اس ٹھکانے کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیئے اگر تو پہچان نہ سکتا اور تیرے زبان پر یہ جملے نہ آتے کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں تو تیرا ٹھکانہ یہ والا تھا لیکن ان کی معرفت اور ان کی پہچان کی برکت سے اب تو جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ تیرا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کیا منافق اور کافر کا کہ جب یہ مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے اور وہ اپنی قبر میں آتا ہے فرشتے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کی زبان پر آتا ہے اللہ آدھرہی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی قیدیہ کرتا تھا اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں فرشتے سے کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا تُو نے پہچانا بھی نہیں اور تُو نے قرآن بھی نہیں پڑھا یہ قرآن پڑھ لیتا نا تو قرآن ان کی عظمت و شان کے قصیدے بیان کرتا ہے قرآن پڑھ کر تمہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جاتی تُو نے پہچانا بھی نہیں اور تُو نے قرآن بھی نہیں پڑھا علیہ حضرت امام حال سنت کا وہ شیر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اس سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا اس غلامی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے یہ سرکار کی پہچان کے برکت جو نہیں پہچان سکا وَيُدْرَبُ بِمَا تَعْرِكْ مِنْ حَدِیَفْ دُورَ بَطَن تو فرشتے اب ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے جس سے وہ ایسے چیخیں مارتا ہے کہ سوائے جنوں انس کے تمام قریبی چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کی برکت سے جنت ملی یہ مختصر سا ترجمہ تھا اس حدیث مبارکہ کا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا بعض دفعہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ جو مر گیا وہ تو مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا اس کے تو تمام تر معاملات ختم ہو گئے اب یہ ایسالِ ثواب کا سلسلہ کیوں اب اس کے لئے دعا کا سلسلہ کیوں جیسا وہ کر کے گیا ویسا وہ بھگت لے گا یہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہو گیا یہ سارے کی ساری باتیں اب کوئی سلسلہ نہیں رہا شیطان اس طرح کے مساوث دل میں ڈالتا ہے اور یہ بھی مختلف طرح کی باتیں ہیں جو ذہن میں ڈالی جاتی ہیں اور در پردہ اس میں جو ایک چیز ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاشقانِ ماہِ رسالت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ حدیعہ صلی اللہ وسلم پیش کرتے ہیں تو بعض اوقات اس پر بھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم ان کو سنا رہے ہو جو دنیا سے جا چکے اب اس سے بھی سخت الفاظ ہو سکتا ہے کسی بھی زبان پر آتے ہیں تم ان کو سنا رہے ہو وہ نہیں سنتے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنی بات نہیں کر رہے مقربینِ بارگاہ اولیاء اللہ ان کی بات بھی نہیں کی جا رہے یہاں بات ہو رہی ہے یہ بالکل ایک عام ایمان والے اور صرف ایمان والوں کی بات نہیں ہے کفار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سماج چلی جاتی ہے جس وقت قبر میں کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین آپ سب جانتے ہیں کہ کس انداز میں قبر کو بند کیا جاتا ہے کوئی جگہ خالی کچھ بھی نہیں ہے کوئی سراخ کچھ بھی نہیں ہے چلی یہ سب کرنے کے بعد کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے یہ اوپر یعنی اندر کی آواز باہر یا باہر کی آواز اندر تو صور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہوگا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بات ذکر فرمائی یقیناً سرکار کا فرمان حق ہے اور اس میں ایمان والے کو تو ذرہ برابر شک و شبا ہو ہی نہیں سکتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے وہاں دفن کر کے لوٹ آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کی سنتا ہے مرنے کے بعد سماعات تیز ہو جاتی ہے جنیا میں سننے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے انہیں ہم زندہ ہیں نا ہمارے سامنے اگر کچھ چلنا ہو تو بعض اوقات سامنے چلنے والے کی جوتوں کی آہڑ محسوس نہیں ہوتی اور وہ ساؤنڈ پروف قبر میں جا کر بھی باہر چلنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو باتیں ذکر فرمائی گئیں ان میں سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حرط شعیب اور حرط صالح سنو اللہ کے نبی ہیں ان دونوں کی قوم پر عذاب آیا عذاب کے بعد قوم کی لاشیں پڑی ہیں یہ اپنی قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا قوم لقد اب لغتو قوم اے میری قوم کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا تھا یہ کس قوم سے بات کی جا رہی ہے جو قوم عذاب یافتہ ہو چکی جو قوم مر مٹ چکی لیکن ان کے سامنے آ کر بھی یہ بات کی جا رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پچھلے پیغمبروں سے پوچھ لیجئے جب سرکار دنیا میں جلوا فرما ہوئے ہیں پچھلے پیغمبروں میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے حرط ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ سمندر کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کسی بندے کی لاش پڑی ہوئی دیکھیں جب پانی اوپر چڑتا مچھلیاں اس کا گوشت کھاتی جب پانی نیچے اترتا تو درندی آگر اس کا گوشت نوچتے درندے کھا کے چلے جاتے تو پرندے آگر اس کا گوشت استفادہ کرتے یعنی وہ لطفاً دوز ہوتے حرط ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے دیکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں لائے حرط ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مالک ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو صرف اتمنان قلبی کے لئے یہ چاہ رہا ہوں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے حرط ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا فَخُضْ أَرْبَعَةً مِّنَتْطَعِيرُ آپ چار پرندے لیجئے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكُ انہیں اپنے ساتھ صدھا لیجئے یعنی آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں آپ کی طرف راغب ہو جائیں فَمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْ هُنَّ جُزْعَنْ پھر آپ ایسا کریں ان کو زبا کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو آپس میں خلط ملط کر دیں اور پہاڑ کے مختلف حصوں میں یہ گوشت کے ٹکڑے رکھ دیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے حرط ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے وہ چار پرندے ایک مور ایک مرگ ایک کبوتر اور ایک قوہ یہ چار پرندے لینے کے بعد ان کو آپ نے زبا کیا ان کے سارا اپنے پاس رکھے باقی پرورا نوچے ان کا گوشت کا قیمہ کیا اور یہ گوشت کا قیمہ کرنے کے بعد سارے کا سارا گوشت آپس میں خلط ملط کر دیا گوشت مکس ہو گیا اب کوئی پیچان نہیں رہی کہ اس میں کبوتر کا گوشت کونس ہے مور کا کونس ہے کبوتر کا کونس ہے وہ سارا گوشت آپس میں خلط ملط کر کے قیمہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے چار حصے کی اور یہ چاروں حصے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر بھی نہیں مختلف پہاڑوں پر یہ چاروں حصے رکھ دیئے اور اس کے بعد حرط ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی حرط ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر اگرچہ قیمہ ہو چکا اجزاء بھی آپس میں مکس ہو چکے لیکن ان کی آواز پر ادھر سے گوشت اڑا ادھر سے گوشت اڑا چاروں پہاڑوں سے گوشت جمع ہوا اور یہ پرندہ بنا پرندہ بننے کے بعد اڑتا ہوا دوڑتا ہوا حرط ابراہیم علیہ السلام کے پاس آجائے یہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے انسان افضل ہے یا پرندے افضل ہیں اشرف المخلوقات کون ہے انسان ہے نا تو جب پرندوں کی سماعت کا ہی عالم بیان کیا جا رہا ہے پرندے اس انداز میں سنتے ہیں گوشت کا قیمہ ہو گیا مکس ہو گیا خلط ملط آزا کر دیئے گئے وہ بھی سن رہے ہیں تو انسان جس کو اللہ تعالی جلل جلالہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا اس کی سماعت کا عالم یہ ہے انسان کی کہ یہ قبر کے اندر بھی آواز سن رہا ہے قوم پر عذاب آ چکا ان کی لاشیں پڑی ہیں وہ بھی آواز کو سن رہی ہیں جب مشرقین مکہ کو قلیبِ بدر میں ڈال دیا گیا انہیں بدر کے کونے میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تو وہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونے پر تشریف فرما ہو کر ان سے خطاب فرما رہے ہیں ان سے گفتگو فرما رہے ہیں کسی نے حضور ان کو سناتے ہیں یہ تو مر چکے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں تو بعض اوقات شیطان مختلف طرح کے وساوث ڈال کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز وجل وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے بقیہ ساری مخلوقات ایک طرف ہمارے سرکار تو ہیں یہ زمت و شان والے علیہ حضرت امام احل سنت کہتے ہیں سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے با اللہ و آلہ ہمارا نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت و شان والے اسی میں ایک چیز اورہ میں پتا چلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ دو فرشتے آ کر سوالات کرتے ہیں ان فرشتوں کو ایک کو منکر کہا جاتا ہے ایک کو نکیر کہا جاتا ہے نکیرین بھی کہتے ہیں منکر نکیرین بھی کہتے ہیں یہ دو فرشتے ہر قبر میں آتے ہیں ہر قبر میں آنے والے سے سوال کرتے ہیں اب بتائیے دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے ہے کوئی حساب کتنے مرے کتنے گئے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ ان فرشتوں کو کیسی طاقت عطا فرمائیے یہ ہر مرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتے ایک ہی فرشتے ہیں نا ملک الموت بیسے نام ان کا کیا ہے حضرتِ عزرائیل علیہ السلام جتنے بھی لوگوں کی روحیں قبض ہوتی ہیں ایک وقت میں کہاں کہاں روح قبض کرنے پہنچتے ہیں ادھر ادھر نجانے کدھر کدھر کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے یہ کس کس انداز سے ایک ہی وقت میں ایک فرشتہ سب کی روحیں قبض کر رہے ہیں یہ فرشتے کو اللہ نے طاقت دیئے ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں کوئی دن میں کوئی رات میں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں یہ دو فرشتے ہر ایک کے پاس پہنچ رہے ہیں کیسے اللہ تعالی جلالہ نے طاقت دیئے یہ فرشتے یہ فرشتے حضرت اسرائیلوں نقیرینوں یہ ان کے علاوہ کوئی بھی فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ان سے مرتبے میں ادنہ ہیں سارے فرشتے ان سے مرتبے میں ادنہ ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں سمیت سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے غلام اور سرکار کے خادمے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یقیناً وراء الوراء بات وہی ہے کہ سب سے اللہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی یہ فرشتے ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں ہر ایک سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عظمت و شان والے اور ان جیسا مقام و مرتبہ کسی کے حصے میں نہیں آیا جہاں یہ ہر ایک کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں وہاں ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان فرشتوں کے پاس کوئی تصویر ہوگی اور ہر قبر میں جا کر تصویر دکھاتے ہوں گے یہ تصویر والے ان کو جانتے ہیں آپ یہ کون ہیں ایسا نہیں ہے کوئی تصویر کی بات ہوتی تو یہاں لفظ تصویر کا ہوتا نا ایسا لفظ ہوتا جو اس کی طرف اشارہ کرنے والا ہوتا ما کنت تقولو فی حاضر رجل یہ جو شخصیت ہیں حاضر کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ سرکار خود تشریف فرمائے یہ جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا نرکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے ایمان والا پہچان لے گا اور منافق اور کافر وہ نہیں پیچان سکے گا محبت کرنے والوں کے انداز اس طرح کے ہیں تو وہ تو دنیا ہی میں یہ جذبہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے نازل سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد اللہ تعالی ہمیں سرکار کی پہچان نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روخِ روشن کے صدقے ہماری قبروں کو منور و روشن فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نسائر تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں